مولانا کے آزادی مارچ کے پلان بی کا آغاز ہو گیا ہے مگر یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ اتنے بڑے مجمع کو سبھالنے کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور اب تک جمعیت علماء اسلام نے اس مارچ میں کتنے پیسے خرچ کیے ہیں؟ اور حکومت نے اس مارچ کو سنبھالنے کے لیے کتنے فرنس کا استعمال کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب ہم نے ڈھونڈ لیا ہے ہمارے نمائندے خطوصی زائد گشکوری کی تحقیقات کے مطابق جے یو آئی ایف نے اپنے آزادی مارچ کے لیے تقریباً ایک ارب دس کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز جمع کیے اور اس فنڈ میں کاروباری افراد سے لے کر مدرسوں کے طلبہ تک نے پیسے دیے اور بڑی تعداد میں دیے ذرائع کے مطابق آزادی مارچ کے آغاز سے لے کر اب تک یعنی تین ہفتوں کے دوران جے یو آئی ایف نے اس میں سے تقریباً پچاس کروڑ روپے خرچ بھی کر دیے ذرائع کے مطابق آزادی مارچ کے آرگنائزرز نے چالیس ہزار کارکنان کی رہائش ان کے کھانے پینے اور دیگر معاملات کو لے کر تقریباً اکیس کروڑ روپے خرچ کیے ہیں جبکہ دیگر شہروں سے ہزاروں کارکنوں کو اسلام آباد لانے کے لیے تقریباً ستائیس کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جے یو آئی ایف کی انتظامیہ نے آزادی مارچ کے لیے یہ حکمت عملی بنائی تھی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک کارکن پر تین سو پچاس روپے خرچ کرے گی جبکہ جے یو آئی ایف کے ایک نمائندے کا دعویٰ ہے کہ ان کی پارٹی نے آزادی مارچ کے لیے ایک عرب دس کروڑ روپے کا فنڈ جمع کیا ہے دوسری طرف حکام کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے آزادی مارچ کی سیکیورٹی کے لیے حکومت نے تقریباً پچاس کروڑ روپے خرچ کر دیئے جس میں پنجاب پولیس کا اضافی بیس کروڑ روپے کا بجٹ شامل ہے اور اسلام آباد اور راولپنڈی کی پولیس کا بجٹ بھی شامل تھا جس میں پولیس افسران کی رہائی سامان اور ان کے کھانے پینے کا خرچہ شامل ہے مزید تفصیلات جانیں گے نمائی دستوزی زائد بشکوری زائد بہت شکریہ زائد بہت پیسے ہوتے ہیں ایک عرب دس کروڑ روپے کیسے جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے مولانا کیا مزید تفصیلات ہیں جی شازد بلکل ایسا ہی ہے کہ یہ آزادی مارچ کے پیچھے فنڈنگ کیسے کیوں کابا اور کس نے کی ہے اس سوال کا جواب دھوننا بہت ہی مشکل تھا اس کے لیے ہم نے ٹاپ ترین جو لیڈرشپ تھی کم از کم دس ایسے لیڈر ہیں جی یو اے آئی ایف کے جس سے میں نے بات کی ہے بیہائنڈ دے کیمرہ اور تمام سات ادارے جو کہ حکومت پاکستان کے تھے اب قانون نافذ کرنے والے ان سے یہ تمام انفرمیشن کلیکٹ کر کے ہم نے دو بار ویریفائی کیا ہے کہ کس طریقے سے اتنی بڑی رقم اکٹھی کی گئی اس پر ٹائم کتنا لگا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے ذرا سے بات ہوئی ہے اس میں ایک جی یو اے ایف کے ٹاپ لیڈرز ہیں کہ تیس سے پینتیس لاکھ جو کہ ریجسٹرڈ میمبر ہیں جماعت کے انہوں نے دو سو دو سو پچاس روپے پر پرسن کے حساب سے جمع کیے ہیں اس طرح یہ رقم ایک عرب دس کروڑ ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک عرب دس کروڑ روپے جمع کیے ہیں ایک لاکھ مدرسوں کے طلبہ کو اپروچ کیا گیا تھا ان میں دس ہزار طلبہ نے سو روپے فی طالب کے حساب سے بھی اکٹھے کی ہیں اس کے علاوہ نو ایسے لیڈرز ہیں اس جماعت کے صوبوں کی بنیاد پہ جنہوں نے نو کروڑ روپے جماعت کو فنڈ کیا ہے اس میں سینیٹر طلا محمود ٹاپ پہ ہیں اکرم درانی ہیں مولانا عبدالواسے ہیں اس کے علاوہ حاجی غلام علی کے پی کے سے ہیں ڈاکٹر آتیکر رحمان ہیں پنجاب سے یہ وہ میجر لوگ ہیں جنہوں نے فنڈنگ کی ہے باقی چھے کنٹینر تیار کیے گئے تھے شازیب اس کے لیے اسی لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں پارٹی کے ایک ٹاپ لیڈر کی طرف سے اس میں دو بڑے کنٹینر تھے اور ساتھ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچاس کروڑ روپے اب تک خرچ کیے ہیں سولہ دنوں میں اس میں پینتالیس فیصد جو خرچہ کھانے پینے کہ حساب سے تیس ہزار سے چالیس ہزار لوگوں پہ خرچہ آیا ہے باقی ٹرانسپورٹ پہ آیا ہے اور ساتھ یہ جو ساری انفرمیشن تھی وہ پاکستان کے سات اداروں نے کلیکٹ کی ہے جن کو میں بہائنڈ دے کیمرہ ذاتی طور پر ملا ہوں جس طرح نیکٹا کے لوگ ہیں منسٹری آفو انٹیریئر میں ایک باقیدہ سیل تھا جو مانیٹر کر رہا تھا انٹیلیجنس بیرو کے اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جنہوں نے ہماری انفرمیشن کو انڈوس کیا ہے اس کے علاوہ جماعت علماء اسلام کے حاجی جلیل جان ہیں جنہوں نے ہمیں فنڈنگز کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے جماعت کی فریش میمبرشپ کی گئی تھی اس سے بھی پیسے ہکٹے کیے گئے ہیں اس کے علاوہ فیننس سیکریٹری ہیں جو جماعت کے انہوں نے بتایا ہے کہ جماعت کے پاس اٹھائیس ملین روپے پہلے ہی کیش کی صورت میں موجود ہے گشکوری سوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے صورت حال ہے کہ مولانا نے جتے پیسے جمع کیے تھے اس میں سے آدھے سے زیادہ ابھی بھی باقی ہیں اس لیے مولانا کا احتجاج بھی ابھی تک جاری ہے ادار دیجئے کل آپ سے ملاقات ہو جائے اللہ حافظ موسیقی